بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ پیاز میں تھے اگا ہوا ڈیلہ کیسے کنٹرول کیا جائے اب موسمیں باہر آتے ہی پیاز میں ڈیلہ نے سارا اٹھا لیا ہے تو پیاز تو ایک قیمتی فصل بن چکی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ اگر اکیلا کماد ہے اس کے اندر میں مخروط کاشت کا نہیں ہے یہ چیزیں کاشت نہیں کی تو پھر اکسی فلورفین یا ہدف دو سو میل لیٹر فی اکڑ کے صاحب سے یہ سپریہ کر دی جائے یہ اس سے ڈیلہ جو ہے ایک مرتبہ جھلس جاتا ہے دو سو میل لیٹر فی اکڑ جب سپریہ کریں گے تو پیاز کے اوپر اس کا پیاز بھی اس کو کافی اتک بردائش کر جاتا ہے لیکن پیاز پر تھوڑا سا سٹریس ضرور آتا ہے اس سٹریس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے امائنو اسر کی سپریہ کر دی جائے یعنی سپریہ پہلے ہم سپریہ کریں گے آکسی فلورفین یا ہدف کی سپریہ کرنے کے چار دن بعد آپ دیکھیں گے ڈیلہ تو تقریباً ایسے نظر آئے گا جیسے مر گیا لیکن وہ اس کا زیرزمینی سے دنظار رہتے ہیں مرتا نہیں ہے پندرہ دن کی ریلیف تو مل جاتی ہے لیکن یہ سٹریس آتا ہے تھوڑا بہت اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ امائنو اسرڈ جو ہے یہ سپریہ کر دیں بلکہ ایک سے دو مرتبہ سپریہ یہ کیا جا سکتا ہے ایک سپریہ کریں ہم تو اس کا جو دیکھیں ابھی جن کی فصل ابھی چھوٹی ہے نا دو ماہ کی ہے وہ تو ایک مرتبہ ایسے محنت کر کے جیسے تیسے کرے گوڑی کر لیں پھر آپ پاشی کے ساتھ ڈوال گولڈ جو آٹھ سو میلٹر فی ایکر کے ساتھ ہیں یہ فلڈ کر دیں تو ڈیلے کو یہ پھوٹنے نہیں دے گی ایک تو یہ ہے نا اب جو فصل نوے دن کی ہو چکے اس کے اندر اب ڈیلہ موسمیں بہارہ آگیا بڑی تیزی کے ساتھ اکنا شروع ہو گیا ہے تو اس کے اوپر دو سو دو سو پچاس میں لیٹر فی ایکر کے ساتھ سے ایک مرتبہ کریں اگر ضرورت ہو تو اس کو بیس دن بعد دوبارہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس کی اکسی فلورفین یا حدف کی ایک سپریہ کے بعد چار دن بعد امائنو اثر کی سپریہ کریں ضروری ہے تاکہ جو اس نے کوئی منفی اثر ڈالا وہ اس کو ریکاور بھی ساتھ ساتھ کر دیں ضروری ہے